موسیقی 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 اشہدو ان لا اناہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ یہ آپ کے پیسے کاسم بھائی آپ سے ایک بات پوچھیں ہم جائے نہیں نہیں ایسی کوئی پرائیوٹ بات نہیں ہے آپ لوگو سن سکتے ہیں جی فرمائیے بات یہ ہے کہ میں دے رہا تھا آپ کو پیسے اور آپ نے آزان کا بتا کر پیسے لینے سے انکار کر دیا یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہاں بھلا کونس کی کلاوت ہو رہی تھی جی جی اس وقت میں بھی سوٹ میں پڑ گیا کہ پیسے پکڑنے میں کونسا ٹائم لگتا ہے جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں ٹائم تو نہیں لگتا اصل میں میں نے ایک کتاب ہے بہار شریعت اس کے پہلے جلد کے صفحہ نمبر چار سو تیہتر پر پڑا ہے کہ جب آزان ہو تو اتنی دیر کے لیے تمام کام موقوف کر دیجئے آزان کو غور سے سنگے اور جواب دیجئے اقامت میں بھی اسی طرح کیجئے آزان کے دوران چلنا پھرنا برطن گلاس وغیرہ اٹھانا کھانا وغیرہ رکھنا چھوٹے بچوں سے کھیڑنا شاروں میں گفتگو کرنا وغیرہ سب کچھ معقوب کر دینا ہی مناسب ہے بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ جو آزان کے وقت باتوں میں مشغور رہے ماذا اللہ اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے استغفراللہ استغفراللہ تاسم بھائی ابھی آپ نے بتایا تھا کہ آزان کو غور سے سنوں اور اس کا جواب دیجئے جی وہ اس لئے کہا تھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے جس کا خلاصہ ارث کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عورتو جب تم بلال کو ازان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ عزوجلہ اس کے ہر کلمے کے بدلے میں تمہارے لئے ایک لاکھ نیکیاں لکھے گا اور ایک ہزار درجات برحل فرمائے گا اور تمہارے ایک ہزار گناہ مٹائے گا خواتین نے سن کر ارث کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو عورتوں کے لئے ہے مردوں کے لئے کیا ہے فرمایا مردوں کے لئے دگنا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاکی رحمت پر قربان اس نے ہمارے لئے نیکیاں کمانا اور گناہ بخشانا کس قدر آسان فرما دیا اور افسوس کہ اتنی احسانیوں کے باوجود ہم غفرت کا شکاہ رہتے ہیں جمیل بھائی ہر کلمے کے بدلے ایک لاکھ نیکیاں سبحان اللہ جمیل بھائی یہ اذان میں کتنے کلمے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دو کلمات ہیں اسی طرح پوری اذان میں کل پندرہ کلمات ہیں اس طرح تو پندرہ لاکھ نیکیاں ہو گئیں یہ تو عورتوں کے لئے ہے مردوں کے لئے ڈبل ہے یعنی تیس لاکھ نیکیاں اب اب سوچیں کہ دن میں پانچ مرتبہ اذان بھی جاتی ہے اب تیس لاکھ کو پانچ سے ضرب دیں تو یہ کتنی نیکیاں بنیں ڈیڑھ کروڑ نیکیاں ڈیڑھ کروڑ نیکیاں جی اور فجر کی اذان میں دو مرتبہ السلام و خیرم من النوم بھی ہے یوں ہو گئے سترہ کلمات سبحان اللہ نیکیاں مزید بڑھیں بالکل بڑھیں اب آجیں اکامت کی طرف ہر نماز سے پہلے اکامت اور ہر اکامت میں سترہ کلمیں اب لگائیں حساب کتنی نیکیاں بنیں نہیں قاسم بھائی اب حساب نہیں لگانا اب تو عمل کرنا ہے صرف عمل اور میں نے تو یہ پکی نیت کر لی ہے کہ آج سے اذان و اکامت کا جواب ضرور بل ضرور دوں گا یہ تو مفقی نیکیاں ہیں بھائی اور پھر ٹائم کتنا لگا مشکل سے دو تین منٹ اور نیکیاں کروڑوں کاسم بھائی اذان کا جواب دینے کی نیت تو میں نے بھی کر لی مگر جواب دینا کیسے ہے اذان کا جواب دینے کا طریقہ میں ارد کر دیتا ہوں کہ جب معظم کہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر خاموش ہو اس وقت یہ بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور باقی کلمات کا بھی اسی طرح جواب دے سمجھ گئے زبردر اتنی کم وقت میں اتنی نہیں کیا سبحان اللہ اگر آپ مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے اشارت ادارے مقتبت اور مدینہ سے فیدان اعزان حاصل کیجئے انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا بہت بہت شکریہ کاسم بھائی جزاک اللہ و خیرہ چلے سماعت کا ٹائم بھی ہونے والا ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ موسیقا